موسیقی شارعہ کا جو بھی رویہ تھا اپنے وارہ کے لئے اپنی زید اور نا کو پس پچھت ڈال کر شارعہ کی تبرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی باقی نہ تھا اس حصول میں کہ نبیل کے گھر والے بھی شارعہ سے صلح کر چکے تھے وہ چند دن مزید رکی تھی مگر پھر انہوں نے شارعہ کو کہہ کا واپسی کا ٹکر مانگوا لیا تھا اس دن انہوں نے واپس جانا تھا ایک دن پہلے ہی جا کر وہ سب ہاندان والوں سے ملائی تھی رات نو بجی کے فلائٹ ہی انہیں ائرپور پاپ چھوڑنے جانے والوں میں نواز فاروق نبیل حالدہ بیگم پہلی ان کے ہاں آگئے نویرکہ گھر سے ہی خدا حافظ کہنے کا رادہ تھا مگر رفت باجی کے استرار پاپو بھی ساتھ جانے کو تیار ہوگی تم تو ایسے رہتی ہو کہ نہ جانی کتنے سالوں کی پرانی دلہن ہو زیور پہنگا سر سمر کا رہاک اور حیف سے شہر والی ہو وہ واشنم سے باہر نکل ہو تو رفت باجی کے طب سے باپو بری بڑی جذبت ہوئی میں بھی کہتی ہوں مگر یہ مانے کسی کیتاب نہ بڑی اممہ کو بھی موقع مل گیا تھا سب بھی بڑی اممہ کے کمرے میں ہی جماعت ہے سب کے درمیان اسے بڑی سب کی محسوس ہوئی یہ زیور پہن لو باہر نکل دہ ہوئی سمر کی عورتیں سولہ سے ہنگار کرتی ہے بڑی اممہ نے ارکر ماری سے زیور نکال کر اسے تھما دیا اسے کوفت ہوئی مگر نبیل اور نواز فاروق اپنی باتوں میں محسوس تشارک اپنے کمرے میں چینج کرنے گیا تھا اس نے بغیر کچھ کو یہ زیور پہن لیے زفت باجی کے ٹکنے با اس نے لپس لپٹک بھی لگا لی بزو وہ کار چکی تھی نکل دے نکل دے آٹھ باجی جانے تھے سو وہ گھرٹ سے ہی نماز پر کر جانا چاہتی تھی تیار ہوگا سب باہر لاؤنچ میں چلے گئے تو اس نے نماز کی نیت پانی تیز ہارن کی آواز پہ وہ جائے نماز دیکھا کے چادر لپیر کا باہر نکلی تو بڑی امہ اور امہ کو وہیں لاؤنچ میں دیکھا رکی حالدہ بیگم نے ساتھ چلنا تھا مگر وہ یہی تھی آپ نہیں جاری نہیں مل تو لیا ہے رفت سے تم جو میں گھر میں ہی رہوں گی وہ باہر نکلائی پچھلی سیر پر نماز اور نبیر کے ساتھ رفت باجی تھی فرانٹ دور شارک نے اس کے لئے کھول رکھا تھا محصب نبیل کی گود میں تھا وہ چادر تھا محالتی مالے باندے بیٹھ گئے شارک نے اس کے تیور دیکھا تو ہنٹو پا موسکو آہر پھیل گی اسے موسکو آتا دیکھا نویرہ کو تاو آ گیا تھا مگر اتنے لوگوں کی موجودگی میں میں کچھ بھی کہنی کی پوزیشن میں نہ تھی آدھے گھنٹے میں وہ لوگ ائرپورٹ پہنچ گئے تھے وہاں جا کر علم ہوا کہ پھلاٹ ایک گھنٹہ لے ہدا ہدا کر کے وہ وقت گزرا نبیل کچھ کھانے کو لے آیا تھا بابچی کے سفر میں اسے دوبارہ پرانچی پہ باتنا پڑا محصب اس دوران سو چکا تھا نواز اور نبیل اس کے ساتھ جانے کی بجائے رستے میں ہی اترنے پر بازید ہوئے تو شارک نے دونوں کو ان کے گھروں پر اتار دیا دونوں کے اترنے کے بعد گاری میں امیل کوئی ہموشی تھی شارک نے ایک دو بار اسے دیکھا محصب کو گود ملی اس کے وجود کو مکمل طور پر انداز گئے باہر اندھیرے میں جلتی روشنیوں کو دیکھ لیتے گھرانے پر نواز نے سکون کا سانس لیا محصب کو سمحل کا وقت اندر آئی تو شارک نے جا گئی تھی اماں اور بڑی اماں سو گئے جی حضرت بیگم بھولی اماں کے بس سر پاس سو گئی تھی یعنی آجاتے سے کہیں اور انتظار کرنا تھا وہ کچھ سوتی کمرے سے نکلائی سوتے ہوئے محصب کو اس نے لاؤنچ میں آکا سوپ پر لٹا دیا شاکرہ کو تالے لگانے کی حضارت دیتے وہ کچھ میں چلیے محصب کے لئے پیڑے تیار کر دے کھٹکے پا وہ سمجھے کہ شاکرہ ہے تالے لگا دی ہے تو محصب کو گیس روم میں لے جاؤ اور کوئی کمبل لے کا ادھر ہی آجاؤ تو میرے پاس ہی سو جانا دودھ فیڈر میں انڈیل کا بھوپٹی تو شاکرہ کی جگہ شارک زمان کو کچھ میں کھڑے دے کھٹکی پھر ساتھ جوٹے کا فیڈر بند کرنے لگی شاکرہ اممہ کے پاس یہ روزانہ کی تہاں سوپ پر سو جائے گی محصب میں کمرے میں ہیں اس نے انہوں کو نظر انداز کرنے پر کہا تو وہ چونکا پلٹی چادر وہ اندر آگے سوپ پر ہی اتار کر ڈال آئی تھے گھما نہیں تھا کہ اپنے کمرے میں جا کر شارک باہر آئے گا شارک نے مرپور نگاہ سے اس کو دیکھا تو انہوں نے میرا کوپہ سے دوجا رہی چہرہ شرم سے زور ہو گیا کیونکہ محصب ادھر کیوں ہیں ظاہر جہاں ماں سوئے گی بچہ بھی وہیں سوئے گا اس نے یوں جواب دیا جیسے وہ بڑی کم عقل ہونے میرا کا سال پیٹھ لینے کو جی چاہا ہٹیے پیچھے بہت بڑی غلط فہمی سے دو اچار ہے محترم میں آپ کے گھر میں ہوں مگر اتنی مجبور نہیں ہوں کہ آپ کے کمرے تک پہنچ جاؤں ایک دو شارک کے جواب اور دوسرا اس کے نگاہوں کے تاثرہ نے اسے پھر بڑھکایا تھا شارک زمان حسیہ چلو کوئی بات نہیں بیٹا تو پہنچ گیا ہے ماں بھی پہنچ جائے گی وہ رام سے کہہ کر ایک برپور نظر اس کے وجود پر ڈال کر دروازے سے ہٹھ کر واپس اپنے کمرے کے تب آڑ گیا نویرالہ بینچے اس سے گھٹی رہ گی اسے قطی گمان نہیں تھا کہ شارک زمان کوئی ایسی بھی حرکت کر گزے گا اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی اس کے کمرے میں نہیں جائے گی وہ ماں کے کمرے میں آئی تو شاکرہ سونی لے چکی تھی اسے اٹھا کر اشارت سے باہر آنے کو کہا وہ سب شارک کے کمرے میں اسے لے کر میرے پاس آؤ وہ واپس لاؤنج میں آگے اگلے ہی پل ہاس بہتا تھا شاکرہ واپس آلی ہاتھ آئے تھے صاحب نے ڈان دیا کہہ رہے تھے اگر میں دوبارہ ان کے کمرے میں نظر آئی تو میری ٹانگیں توڑ دیں گے نویرک جی چاہے ایک پال میں وہ اس شاکرہ اس کا حشر نہ شرکا دے آجا تم جاؤ دیکھ لیتی ہوں کیا کار لیں گے محترم اسے بیٹھ کا وہ صوفر پر بیار گئی تھی چاہتا اپنے گل پیٹھ کا وہ حاسی بے خیصی تھی محذب اس کے بغیر نہیں سوتا تھا اور وہ اس کے بغیر کچھ دیر بعد بیشنسی ہو کر شاکرہ شارک کے کمرے تا گئی اگر پھر زد اور آنا آڑے آگئی تو واپس پر لڑائی میں کیوں جاؤں اس شخص نے اتنی بار مجھے زلیل کیا میرے کردار پر انگل اٹھائی ایسے ایک کانو کے کچھ مرپا کیوں اعتبار کرو اچھی بات ہے سمحلے خود بچے کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے سمحلتے ہیں اپنے آپ کو تسلیر دیتے دل سہت گتے وہ پھر صوفر پر بیٹھ گئی ایک گنڈا گزت اسے ہول اٹھنے لگے پتہ نہیں محصف سو رہا ہوگا یا نہیں اسے تو بھوک بھی بہت لگتی ہے اس لیے تو وہ اب فیڈر اپنے پاس سکتی تھی کہ رات کے کسی پہنے وہ سوئے تو فیڈر دیتی تھی اور اب کچھ دیکھ گزی وہ خود بار زیادہ دیر جبر ناکار تھا کہ وہ اٹھا شارک زمان کے کمرے کی طرف چلی آئی دروازہ آدھا کھولا تھا یوں جیسے اسے واقع گمان تھا کہ ضرور آئی گی وہ ساتھی سے لب بچ آگے بڑی تو محصف کرونے کی آوازیں وہ ہلک پار پار کر چیش چیح کا رو رہا تھا رات کے وقت تو اس کے علاوہ کسی اور سے وہ سنبھالتا بھی نہیں تھا نوارا کو لگا کہ کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں جگر لیا ہو وہ بے قرار سی ہو کر وغیر کچھ سوچے بے درک کمرے میں داہر ہو گئے شارک اسے بازو میں لیے کمرے میں ٹاہل تھے اسے بہلا رہا تھا مگر وہ چھپ ہونے کی بجائے مزید رو رہا تھا ایدھر دے اس نے فوراں آگے بار کر شارک کے بازو سے بچے کو لے لیا میرا بچہ اور میرا چاند اس نے اسے ایک دام سینے سے لگا کہ اس کا موچومہ شارک زمان بڑی فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھا دروازہ بانگا کے آگے بڑا تو نویرہ نے پیچھے ہٹ کر بڑی گسیلی نگاہوں سے اسے دیکھا اتنا ظالم پتھا دل باپ زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے شارک زمان ہازیہ چلو مانتی ہونا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے وہ ماں کے پاس آتے ہی ایک دام چھپ ہو گیا تھا شارک زمان محساسی سے پکا کر چھپ ہو گئے اسے شاید بھوک لگیا اس نے بچے کی طرف توجہ دلائی تو اس نے سسکیاں بڑھتے اپنے بیٹے کو دیکھا تو مامتہ کے حساس سے چور ہوتے اس کی پریشانی چوملی گھر سے نکلے سے پہلے اسے فیڈر کیا تھا فیڈ کروایا تھا ابو بھوک تو لگنا تھی فیڈر وہ سوفر پر ہی رکھ آئی تھی فیڈر لانچ میں سوفر پا پڑا ہے وہ لا دے مجھے مجبورا اسے کہنا ہی پڑا تھا شارک زمان نے اسے دیکھو وہ سار جگہ بچے کی طرف توجہ تھی اس نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر بغیر کچھ کہ دروازہ کھول کا باہر نکل گیا تھا نویرہ نے ایک لیزر بچے کھول پھر کھولے دروازے کو دیکھا اور پھر ندہ حال سے انداز میں بستہ پارٹک گئی شارک نے فیڈر لاکھوں سے تھما دیا سسکیاں بڑھتے موصف کے موں میں فیڈر دیکھا ہاں سے تھا وقت دوبارہ اسے سلانے میں اسے کچھ دیر لگی تب تک شارک زمان سوفر پر بیٹھا اس کے فارق ہونے کا منتظر ہاں موصف کے سونے کا جگین کہا کہ اس نے اسے بستہ پر لٹا کا کمبر اڑایا تو شارک اٹھ کر بستہ پر چلائے آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک کو کھنٹو پا برپور مسکرہ ہر لیے آندہ کے لئے کیا سوچا ہے تم نے ایک دو بھر بھگور اسے دیکھتے رہنے کے بعد سوال کیا مطلب وہ اس نے تھی کہ پانچ سا شارک زمان کو دکھا تم کیوں چاہتی ہو کہ میں تم سے براہ راست معافی مانگو کیا تمہیں میرے روئیوں سے اندازہ نہیں ہوا کہ اب وہ پہلی والی صورتحال نہیں رہی کیوں اب وہ پہلی والی صورتحال کیوں نہیں رہی میں نئی بند کر آگے ہوں یا آپ جناب کی انگو پار بندی شک کی پٹی اب اتر چکی ہے اس کے لئے جی کاٹ وہی تھے مگر اس شارک زمان نے خود کو کنٹرول میں رکھا ٹھیک ہے جو ہوا غلط ہے تم بے قصور تھی نہ حق سزا کٹی مگر تم اچھی تہاں جانتی ہو کہ تمہارے معاملے میں میں کس قدر حساس تھا رضا نے جو بھی بتا اس سے پہلے تمہیں اس کے ساتھ دے کا میرا دماغ حرام ہوا تھا وہ رہی صحیح کے سر رضا کی ڈالی نے پوری کر دی تھی مگر میری یہ کیفیت چاند دن رہی تھی تم دوبارہ اس گھر میں آگے تو سوچا تم سے بات کلیر کر لوں گا مگر اس ساتھ تم نے جس طرح لیادہ کمرے میں رہا میرے ساتھ جو روی احتیار کے اس نے مجھے جیسے زدی جذباتی واناپرس مد کو اور ہی آتر پشاہ بنا دیا تھا میں بھی تمہاری تہازید پاڑ گیا تھا اس سے بارکت تمہارے کردار کے پاگیز کی تمہاری پاک تامنی کا کون گواہ ہے تمہاری یہی چیز سے مجھے متاثر کرتی تھی اور میں ہر حد پاڑ کر گیا تھا مگر تم مجھے تہازید پا اتری ہوئی تھی اس نے مجھے بھی غصہ دلائے تھا پھر میں نے سوچا میں تمہیں کیوں تاوی لے دوں کیوں تم سے اپنی چاند دنوں کی بول کی معافی مانگو تم مجھے عزید دے رہی تھی تو میں تمہیں اس سے زیادہ عزید سے دوچار رکھنا چاہتا تھا مگر موسم کے بلادت کے بعد میرے ارادے بلدگ گئے تھے تب تمہارا طرح کا مطالبہ مجھے لگا تمہیں تباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی میں نے تمہیں اتنی تکلیفوں سے حاصل گیا تھا بھلا یوں آسانی سے چھوڑ دیتا تم جو کہتی میں صرف تمہیں سنانے کو رد عمل کے طور پر ساری جوابی کاروائی کرتا تھا حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہ تھا اور پھر تمہارا اپنے گھر چلے جانا مجھے بہت برا لگا مگر میں کیوں جھکتا کیوں معافی مانگتا نبیل جو کرتا گیا رد عمل کے طور پر میں سب کہتا گیا مجھے اندازہ ہوتا کہ میرے او نبیل کے جگڑے میں تم ایسا قدم اٹھا گئے تو شاید میں معافی مانگنے میں پہل کار لیتا اپنی انا اور زد کو مان لیتا تمہارے جانے کے بعد لگا کہ جینے کا مقصد حتم ہو گیا صحیح معنیوں میں اپنی محبت اپنے جذبات کا علم ہوا وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ تم نظر آگے اللہ نے تم تاک پہنچنے کی کوئی سبیل پیدا کر دی تو اس وقت یہاں ہو نہ کہ کسا مگر تم چاندر ہونا ملتی تو میرے ہاتھوں رضا کا قتل ضرور ہو جانا تھا ان دونوں میں ان دونوں میں اتنا ہی دپراشن میں تھا میں تم سے فوراں معافی مانگ لیتا مگر میں تمہیں کچھ وقت دینا چاہتا تھا اب سب کچھ تمہارے سامنے تم جس سہاں کو ہو میں معافی مانگ لیتا ہی ہر سارے ہاندان والوں کے سامنے تم سے شادی کرنے کے واقعات و نواز کے بہکانے کا جرم بھی کبر کرنے کو تھا مگر یہ ذہن میں رکھو یہ سب کچھ معنی سے فرصف تمہاری محبت کے لیے کیا تھا ریکن نبیل اور ساجے تو میں ان سے معافی مانگ چکا ہوں وہ معاف کر چکے نواز نے گہری سانس ہی بس یہ تھی اس کی زید احساری انا اس شایس کے اطرافات میں اس کے سارے مسئلے کا حال پوشیدہ تھا تو اس نے وہ ساری ہواری کیوں سے وہ ساری جگ ہسائی کیسے نواز شارک زمانے بڑی محبت اور جذبات سے پکارا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر دوسرے دونوں ہاتھوں میں دبالیے جو بھی سزا سنانا ہے سنا دو میں تمہارا مجرم سزا سننے کا منتظر ہوں وہ اپنے سارے گناہ تمہارے سامنے قبول کر رہا کچھ دکھو نواز کی آنکھوں اسے آنسوں بہتے چل گئے تھے وہ اس وقت کمزور نہیں بنا چاہتی تھی اپنی جگہ چٹان کی طرح مضبوط رہنا چاہتی تھی مگر اس کے آنسوں نے اسے بربری ریت پناہ ڈالا اور نہ جانے کون کون سے دکھ اس کے آنسوں میں آٹھہ رہے نواز شارک زمانے اسے کندوز ستھام کا اپنی محبت سے خود میں سمٹھ لیا اور وہ تو جیسے اس سینے کی منتظر تھی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھے معاف کر دو گی تو تمہارا ذرب ہوگا وہی سزا تو سناو کوئی سزا تو سناو لگتا ہے صلیب پر لٹکا ہوا ہوں میرا ضمیر دن رات ملامت کتا ہے نوازہ کے پاس کہنے کو کتنا کچھ تھا مگر آپ زبان گنگ اور ذہن حالی تھا مندفل کو تو سزا سنا سکتی تھی مگر محبت کو کیا سزا سناتی اسے چارو شانے چت کر ڈالتا ہے اور وہ ہار جاتی ہے وہ تو محبت کے سات لفظ کردار پاکیز کی اور پاک داملے کی بھی متلاشی تھی پہل دفعہ بھی اس شخص نے اس کے پاک با کردار ہونے کی گواہی دیکھا اسے قبول گیا تو مضاحمت کی ساری راہیں بول کا اس کے سب حقوق مانتی گی اس شخص کو اس کی کمزوری کا علم تھا شاید نہ میرا وہ محبت اس پاہ مہربان تھی مگر وہ خود کو سمحال تیسی مٹ گئی مجھے سمجھنے کا کچھ وقت ہے شارک صاحب میں آپ کو جگین دلاتی ہوں میں ہمیشہ آپ کی بفتہ بن کر رہوں گی میرے کمزوری میرا قردار ہے بس میرے قردار با کبھی انگلی نہ اٹھائے گا اس طفح تو میں زندہ ہوں مگر ہر بار میں مضبوطی سے سب سہ جاؤں ضروری بھی نہیں شارک سمانے مستقا اس کے ہاتھ کے لفظ میں لے کر اسے جگین دلائے جو 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 فرا کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے اس کے اندر کی وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا سمیان گیا تو پلٹ کا اس کی حبر تک نالی تھی سمیان کا انداز اسے الگ مارے دے رہا تھا مگر وہ کمزور نہیں بنا چاہتی تھی سمیان کے نرازگی کس وجہ سے تھی اور وہ وجہ پوری کرنا اس کے باس میں نہیں تھا سو سمیان کے جانے اور پھر رابطہ نہ کرنے وہ اس نے بھی چپ ساتھ دی تھی ماما اکثر رابطہ کرتی رہتی تھی ساتھ کہیں باپ ان گھر کے اسے کراچی آ جانے کی بات کا جو کہتا مگر وہ ہر بار ٹال جاتی وہ پر ماموں بھی کہتا مگر وہ ہر بار آ جاؤں گی ابھی جلدی کیا ہے کہہ کر ٹال جاتی مگر کب تک نویرہ ایک دو بار چکر لگا گئے تھے شائع سمان کے ساتھ دیکھا درش کو صاف محسوس ہو گیا کہ دونوں کی صلاح ہو گئے تاہم اس نے نویرہ سے پوچھنے سے اطراز ہی بڑھتا تھا فون پر روز بات جیت ہوتی تھی وہ یونیورسٹری جا رہی تھے ادھر کی ٹوٹین جوں کی تون تھی ہلچل تو تاب مچ جی تھی جب کاراچی سے کسی نے فون کسی نے کسی کا فون آ جاتا تھا تایابو نے بھی فون گھر کے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی ان کے سامنے چپڑ ہی مگر اپنے دل کا کیا کر دی جو اس گھر میں جانے بار راضی ہی نہ تھا فراہ کی کال آئی تو اس نے صاف لفظوں میں کہا دیا پلیز فراہ کچھ بھی کہو میں مان لوں گی مگر یہ بات نہ کہو یہ میری باس کا کام نہیں اور پھر فراہ نے دوبارہ کال آگی تھی شادی میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا تو اس چائستہ بیگم نے بڑے غصے سے کال کی تھی وہاں تو ہر وقت زرش کی ذات زیرے بیس رہتی تھی اب دوست سعود احمد بھی حال سے پریشان ہو گئے تھے زرش تم ہمیں کیوں بدنام کروانے پر تولی ہوئی ہو تم اتنی زیدی کب سے ہوگئی سمیان جب سے واپس آیا اس نے ایک چکر بھی نہیں لگایا ادھر سب پریشان ہیں تم ادھر زد پاہ اڑی باٹی ہو ماما جو کام مجھ سے نہیں ہو سکتا وہ مت کہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں آپ کی بات مان کے کراچی آ جاتی ہوں میں شادی میں بھی شرکت کالوں گے مگر میں تائی بیگم کا سامنہ کبھی نہیں کروں گی اور یہ نام امگل سے بات ہے تو پھر وہاں جانے کا فائدہ ہندار میں شادی ہے ساد بھائی کی طرف سے شامل بھی ہو وہ لونگ تو بھی دوسری طرف کا رویہ نظر انداز کیا جانے والا نہیں ہوگا مجھے اس گھر میں نہیں جانا تو پھر دونوں جگہ جانے کا سیسلہ ہی ہے ماما کے قصے پر اس نے بھی سکون سکا زرش ہوتا کے لئے پاپا کی طبیعت کا حساس کرو کیونکہ ہم سب کو ہم سب کو کیوں پریشان کاری ہو وہ زش ہوگی ماما بات پہلے کی فائنل وہ حتمی ہو چکی ہے اب جتنا بھی کھینجیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا پریشان نہ ہو میں اس وقت کچھ بیزی ہوں پھر بات ہوگی اللہ حافظ ایک ہی بات سن سنگا اب وہ بھی ہائپر ہونے لگی تھی یہاں تو وہ سب کو سمجھ نہیں پار تھی یہاں سب اسے وہ ساری رات اس کے پریشانی میں گزے اگلی صبح بغیر ناشتا کی وہ یونیورسٹی چلے گی تو باہر میں گار لوٹی تو سمیان احمد کو موجود پا کر جہاں خوشی کا حساس جگہ تھا وہیں ٹھٹک بھی گئی تھے اسلام علیکم وہ اندر چلی آئی وہ علیکم السلام کیسی ہو سمیان نے اسے بغور دیکھا وہ پیزل ہوگی سمیان کی احمد بعد دل دڑک دڑک اٹھا ٹھیک ہو آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر اس سوال کے بعد چند پر ہموشری سامنے نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا بوچھے جبکہ سمیان بغور اسے دیکھ رہا تھا مرازمہ کو میں نے کھانے کا کوہ سہت بھوک لگیا ابھی پانچ میر پہلے پہلے پہنچ ہوگا کچھ کھانے کو ہے تو ٹھیک ورنہ چلو کسی ہوتر میں لانچ کھا لیتے ہیں سمیان احمد کے اتنے دنوں کی مستحصہ لا تعلقی کے بعد ہی ایک دم کی اپنایت اس نے حیران و بیشکین نظر سے سمیان احمد کو دیکھا کیا حیال ہے سمیان کے ٹھوکنے بعد وہ اٹھ کر ہوئی دو دن سے اس نے مرازمہ سے کچھ بھی ہاس نہ پکوایا تھا راز بھی مرازمہ کو اپنے لئے پکانے کا کہہ کا خود کمرے میں آگئے تھی اور صبح بھی ناشتہ نہیں کیا تھا سارہ دن یونیورسٹری میں بھی خالی پیٹ رہی تھی کیشن میں ہی تو دیکھا مرازمہ گوشت دور ہی تھی سادہ سا سالان بھی پڑناتے تو بھی کچھ زیر دلگ جگتی وہ اس سے معنی کر کے پر نکل آئی تھی کچھ بھی تیار نہیں ہے اس نے آکر مجرمانہ انداز میں اقرار کیا وہ تو میں بھی سن چکا ہوں پر صورت سننا تھا کھانا پکا تھا اور اس کے بعد محترمہ فاکو پڑھا ہے یہ تنز کا کون ساندازہ زرش نے حیران ہوکا دیکھا زرش مجھے سمجھ نہیں آرہی تم کیا چاہتی ہو خود سے ہی دوشن ملے پر تولی ہوئی ہو تم کل دوپہر کو تم نے صرف سلائس لے تھا رات تو صبح سے کچھ نہیں کھا یونیورسٹری میں بھی کچھ کھایا یا نہیں گسے سے ملامت کرتے ہیں ہمیں بات پرس ہوئی تو زرش اکتام حرفت کاشکار ہوئی اگر بتاتی تو بھی ڈانٹ ریکی نہیں تھے اور نہ بتاتی تو بھی سمیان احمد آزہ تاثف سے تو دیکھا زیادہ سے زیادہ پانچ میٹے ہیں تمہارے پاس چینج کرنا ہے تو اسی طرح ساتھ چولو پہلے تو پیٹ پوجا کالے باقی باتیں بلکہ بزاکرات بعد میں کروں گا تم سے وقت نہیں ہے میرے پاس جلدی کرو کچھ دیر بعد فلائٹ بھی ہے ونہا سمجھی سے سمیان کو ہونک ہو کر دیکھنے لگے کچھ بھی پر لینا پڑا تھا زرش پیس جلدی کرو اسے یوں کو کتنا کھڑ دیکھا اوٹو کا تو وہ اپنا بیگ لے کا کمڑے میں آگے چینج کر گئے اس نے ہونٹوں پر ہلکی سے لپسٹک لگائی سمیان کے ساتھ لائن تھا یہ بات دل کی خوشی کلکہ پھر سمیان کا موڈ کیسا بھی ہو مگر یہ بات کتنا سرور بخش رکھی تھی کہ سمیان احمد اس کے پل پل سے بہابر تھا اس کے کھانے نہ کھانے پا پرشان تھا باقی باتیں اسے یاد نہیں تھے باہر جاتے ہوئے وہ سکاف ضرور لے دی تھی سوٹ کا ہامرنگ سکاف پہنکہ دبٹا پینو سے کندو پاٹس اٹھ کر کے سانڈل کو خوب سے سفید پاؤں میں پھسا کا وہ بڑے اہر تمام سے تیار ہوئی تھی وہ کاملی سے باہر آئی تو اس کا منتظر سمیان اس پاٹ سے ایک پل کو لگا اٹھانا بول گیا میک اپ کے نام پر سے لپسٹک تھی مگر سوٹ اس درش کا انداز دیکھا ضرور چونکا تھا سوٹ نے سمیان کے جو دیکھنے پر پہتے سے ہوگی سمیان گہری سانس لیتے کھڑا وہ موبائل پاس تکا بریف کیس تھام لیا گھر واپس نہیں آنا ایدہ سے ہفلائٹ ہے سمیان کے بریف کیس تھامنے پر سوالے نے دوسرے دیکھا تو اس نے وضاحت کی تو آپ وہ واپس نہیں آئیں گے صرف اتنی دیر کے لیے ہی آئے تو وہ حیران ہوئے زرش کے لیے اس کے سب لطیب احساسات نوچ لیئے ہوں وہ لب بینج کا رہ گی ہوتل میں سمیان اسے لے کا فیملی کیابن میں آئے سارے راستے وہ ہموشی رہی تھی کھانے کے دوران وہ زیادہ تھا ہموشی رہی تھی ہاں سے زیادہ نہ مولی تھا سمیان ہی ادھر ادھر کے بعد دکھتا رہا تھا کھانے کے بعد سمیان نے اسے بغور دیکھا وہ گم سمسی تھی کیا سوچ رہی ہو کھانے کے بعد سمیان نے چائے کا آرڈر کیا تھا زرش نے سارے اٹھا کر سمیان کو دیکھا کچھ نہیں تم نے پوچھا نہیں میں اس قدر اچانک کیوں آیا ہوں اور اب واپس جانے کے بعد کیوں کر رہا ہوں سمیان احمد بغور اسے دیکھتے پوچھا تو وہ تو بھی وہ کچھ نہ بولی حصولی طور پر تمہیں یہ بات سب سے پہلے ہی پوچھنے چاہیے تھے جب توقع ہی اٹھ گئی ہو تو کیا شکوا کرے اب اس کا انداز بڑا سنجیدہ اٹھنزیہ تھا زرش کو بڑی تکلیف ہوئی مگر وہ پھر بھی چپ رہی ویٹر چائے کے ماگرہ کر چلا گیا تھا میں تم سے جب سارے راتے ہتم اور تفصیلی بات کرنے کے بعد ہی میں کراچی گیا تھا تم نے میرے ساتھ کراچی جانے سے انکار کے تو مجھے لگا بات ہتم ہو گئی ہے مگر وہاں جگہ سب کے موہ سے ایک ہی تذکرہ اور پریشانی کا ایک ہی نام سن سنگا آجز آگیا تو جہاں کہ کوئی آخری اور حتمی فیصلہ ہو جائے سمیان احمد کا یہ انداز اللہ بلہچہ اتنا سنگین اور سنجیدہ تھا کہ زرش ششدر سے یہ دیکھتی رہا کہ تمہارا آخری فیصلہ جان کر جب میں یہاں سے گیا تو یہ ہی نیتی کہ اب ادھر کا روح نہیں کروں گا زرش نے از حد خوف زیادہ ہو کر سمیان کی جہرے کی سنجیدگی کو پڑھنا چاہتا مگر بولنا کام لے میں واقعہ اب ادھر کا روح نہ کرتا اگر مجھے اپنی ماں کے واسو یہاں ان کے خود آنے کی زد کا حوپ نہ ہوتا جس نے بھی تمہیں کال کی تمہارا ایک ہی جواب تھا ایسے میں امی خود آ کر تمہیں منع کر مافی ماں کا لے جانا چاہتی تھی اور یہ بات مجھے گوارا نہ تھی سو مجھے ایک دفعہ بھی تمہارے سامنے آنا پڑا انہوں نے اب کے زرش کا زب جواب دے گا انہوں نے سب بات کو کہ مطلب وہ چیئے پڑی بہت واضح اور صاف ہے میں یہاں ٹھینے نہیں تمہیں لے جانے آیا ہوں پڑا کی شادی میں چند دن ہے اور تمہیں میری بیوی کی حیثیت سے میری بہن کی شادی میں شمولیت کا نہ ہو کہ میں تمہارا ٹکٹ سال لے کر آیا ہوں گھنٹے بعد کے فلائل تب تک تم سوچ لو میں انکار کر چکی ہوں مجھے وہاں نہیں چاہنا سامنے کا انداز اور لب و لہجے سے زیادہ اس کے الفاظ نے اسے حراسہ کر دیا تھا اس کے باوجود وہ زیدی لہجے میں انکار کر گئی زرش سوچ سامنے کا انکار کر لگی ہاری بار ہے اس کے بعد تمہیں کوئی بھی کہنے یا منانے نہیں آئے گا سامنے کو زرش کے زیدی انداز باہت گوسہ تو بہت آئے مگر پھر بھی بڑے تحمل سے گویا ہوئی زرش سامنے کے بجے کلاس وال سے باہر دیکھنے لگی زرش میرتف دے کا مجھے جواب دے تو میرے ساتھ کچھ دیر بات شار رہی ہو یا نہیں سامنے آزاد بڑھنے میں سے اس کا چہر اپنے طرف کرتے سوال دہ رہا ہے تو زرش نے جھٹکے سے اپنے چہرہ دوسری تفقہ لیا نہیں اہلی سے زیادہ سیدھی انداز میں کہا اوکی ٹھیک ہے اب تمہیں کوئی نہیں کہہ گا سامنے اقدام گسے سے کہہ گا اٹھا اور ویٹر کو اشارہ کیا تو وہ جلد آیا تھا اسے بھی لانے کا کہہ گا پھر زرش کو دیکھا تم دنیا کی بے بکوف ترین لڑکی ہو اپنی زید اور ذات میں جینے والی جسے دوسروں کی خوشیوں سے کوئی غرض نہیں تم زرش یہ بات ذہن میں رکھنا میں اب کے گیا تو پلر کا کبھی نہیں ہوں گا میں نے ہر حال میں سمجھتا کرنے کی کوشش کی ہے فرہ میری بہن ہے اس کی خوشی ہے مجھے ہر حال میں عزیز ہے اس نے مجھ سے ایک فرمائش کی تھی کہ اس کی یہ فرمائش پوری نہیں کر پایا مجھے افسوس رہے گا مگر اس سے بار کا اس بات پر افسوس رہے گا کہ تمہیں زندگی نے سب کچھ دیا بگر تم نے اپنی زد اور نام نہا تھا نہ کہ ہاتھوں مجھے کھو دیا میں تم سے رابطہ ہی ختم نہیں کروں گا بلکہ ہاتھ طالق بھی توڑ دوں گا زندگی میں پہلی بار سمیان کے اندر بلاغ کی جذباتیت اور وحشن سار اٹھایا تھا انتہائی غصیلی جذباتیل ہے جو میں کہہ رہا تھا ذرش ایک دم ہارا ساسی ہوگی وہ سمجھ ہی تھی کہ سمیان احمد کی وقتی الفاظ اور غصے آہوسہ ہے مگر یہ آہی الفاظ وہ تر پٹی اس سے پہلے کہ کچھ کہتی ویٹر بل لے آیا تھا سمیان نے بلدہ کیا پھر اسی کی طرح روح مورا یہ تمہارا ٹکر تھا تم نہیں جاری اب تم آوگی بھی تو مجھے کوئی خوشی یا غرص نہیں ہوگی سمیان نے جیب سے ٹکر نکال کر دو ٹکرے کر کے در سٹبین میں پھینک دیا تم اس گھر میں جانا نہیں چاہتی تمہیں اب کوئی مجبور نہیں کرے گا تمہیں امی کا سامنا عمر بڑھ نہیں کرنا تمہاری خواہش پوری ہو جائے مگر یاد اکھنا کبھی پلڑ کا اب ان دروازوں پر دستک نہ دینا جو تم اپنے ہاتھوں سے بانکار چکی ہو امجد باہر گاڑی لیے منتظر ہے تمہارا میں جا رہا ہوں اللہ حافظ وہ سمیان کو رکنا چاہتی تھی آواز دینا چاہتی تھی مگر اسے لگا اس کے آواز حالت میں فاس کی ہے سمیان رکیے تو سمیان وہ سمیان کے پیچھے باگی رکنا چاہا مگر سمیان بڑے بڑے ڈاگ پڑتا ہوتل کسی سے اتر گیا تھا وہ باگتے ہوئے جب تاک گاری کی قریب ہو جی تو سمیان امجد سے بات کر رہا تھا سمیان پلیز سر پکڑے ہو کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا مگر اس نے پکڑا تھا سمیان پرڑ کا اسے دیکھا بات ہو جگی حد میں اور فیصہ کو تم اپنا فیصہ سنا چکی ہو اب کچھ بے کہنا ہو کرنا فضول ہے سمیان کا صد اور بڑفی لانداز اس کی خڑیو تاک کو جمع گیا سمیان ٹیکسی روکر ڈرائیور سے بات کر کے بیٹھ گیا تو زرش کی آنکھیں ایک دام بٹھنے لگے دنزلی آنکھوں سے وہ گاری کو آنکھوں سے غائب ہوتا دیکھ رہی تھی بیگم صاحبہ چلیے امجد مدف کڑا پوچھا تھا اس نے غائب دماغی سے اسے دیکھا وہ کار کا دروازہ کھولی منتظر تھا وہ خموشی سے بیٹھ گئے آنکھیں مسلسل بارس رہی تھی مگر کچھ سمیان نہیں آ رہا تھا سمیان احمد کا رویہ لبولہچہ اور الفاظ اس کے اندر آتے فشادہ کھا گئے تھے وہ ہوت کا حق بجانب سمیان رہی تھی مگر جس سہا سمیان احمد گیا تھا اس کے اندر سے ہر احساس گویا مٹ گیا تھا میں تم سے میں تم سے رابطہ ہی حتم نہیں کروں گا بلکہ ہر تعلق بھی توڑ دوں گا کیسا سنگین انداز اور اشتال انگیز علفات وہ سارے رابطے ہتم کی صرف اپنے آپ سے لڑ ہی تھی سمیان نے اسے تحفظ محبت مان عزت صاحب کچھ دو دیا تھا پھر کس چیز کی آردو تھی کیا وہ صرف ایک تارہ بیگم کی ذات کی وجہ سے اپنی ذات کی نفیقت دل کی خوشی کی حد اس رشتے کی قربانی دے دے گی اگلی دو دن موموال آپ یہ سب رابطے ہتم کی صرف اپنی ذات سے لڑ دی رہی تھی سب کے نزدیک وہ اب غلطی کر رہی تھی تو اس کا اندر اب اسے اس کے غلط ہونے کا احساس یوں نہیں دلا رہا تھا کیوں وہ خود کا حق پائے سمیتے ہوئے یہ تعلق توڑ ہی تھی دو دن بعد وہ یونیورسٹی آئے تھی اس کے طبیعت سے ساپ لاغ رہا تھا وہ کسی عذاب سے گزر ہی ہے سانواز اسے دو دن بعد اس قدر فضمدادی کا حیران ضرور ہوئے تھا وہ طبیعت کی خرابی کھا کہہ کٹال گیا امجد واپسی پر لینے آئے تو اس نے اسے نوارا کے ہاں چلنے کا کہا تھا پھر نوارا کے گھر علاقہ وہ اس قدر شدہ سے روئی کے نوارا کے لئے اسے سمحانہ مشکل ہوگا کچھ دے وہ روتی رہی پھر نوارا کے پہلانے پر سامل گئے تھے امام شاکرہ لاؤنج میں تھے نوارا اسے کمرے میں لی آئی تھی کچھ دے پوچھنے اور قرد نیبا اس نے سب کچھ قیسنا آیا تھا وہ نوارا حیرہ سے اسے دیکھ رہی تھی او مائی گارڈ زرش مجھش کی نہیں آرہا کہ تم اس قدر جذباتی ہو بے کفی کا مظاہرہ کرو گی وہ بھی سیمن احمد کے ساتھ او نو پلیس میں بہت پرشان ہوں مزید پرشان مت کریں نوارا چپ ہوگی تھی کھانے کا وقت تھا آج کار شارک تپاہ کا کھانا بھی گھڑا کر کھاتا تھا وہ اسے خود کو سمحانے کا کہکہ باہر آگئی تھی شارک کو کھانا لگانے کا کہکہ وہ لونج میں دو شارک آ جکا تھا وہ سب کو گھڑ ملیے کھیل رہا تھا ساتھ ساتھ اماں سے بھی بات کر رہا تھا اماں میرے جو دوست آئی ہے ملنے وہ زرش ہے وہی جن کے ہاں میں ٹھائڑی تھی میں اسے ادھر ہی لے آتی ہوں باعث تبیت اس کی ٹھیکنے تو کمرے میں لے گئی تھی شارک نے نوارا کو دیکھا جو کچھ سنجیدہ سے دی ہاتھ مو دولے کھانا لگے ہیں